نرین درموڈی کو وارا نسی میں ہرانے کے لیے بہو بلی مکتار انساری نے میدان چھوڑ دیا تھا تب ہی اتیم آنا جا رہا تھا کہ مکتار انساری کا سمرسن کانگریس کے امیدوار کو مل سکتا ہے لیکن جب کانگریس نے اجھے رائے کو وارا نسی میں امیدوار بنایا تو مکتار انساری کے سمرسن کا سسپنس گہرہ گیا کیونکہ مکتار انساری اور اجھے رائے کے بیچ برسوں پرانی دشمنی تھی مقتار انساری پر اجیرائے کے بھائی کی ہتیا کا اجام ابھی تک ہے لیکن برسوں تک جانی دشمن رہے مقتار اور اجیرائے کے بیچ اب چناوی دوستی ہو گئی ہے مسلم ووٹو کا بکھرا اور اکنے کی اپیل کے ساتھ مقتار انساری کی پارٹی قومی اقتدل نے اجیرائے کا سمرسن کر دیا ہے اس بے میل دوستی کے بعد وارہ نسی میں ووٹو کا سمی کرن کتنا بدلے گا اس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے ساتھی بحث اس بات پر بھی شروع ہو گئی ہے کہ کیا باہو بلیوں کے بوتے موڈی کو ہرائے گی دیش کی سب سے بڑی راجنیتک پارٹی وارہ نسی میں نریندر موڈی کو گھیرنے کے لیے سب سے دلچسپ چکر ویوں تیار ہو گیا ہے پور وانچل کے باہو بلی نیتا مختار انساری کی پارٹی قومی اقتدل نے موڈی کو ہرانے کے لیے کانگریس کے امیدوار اجیرائے کو سمرتن دینے کا اعلان کر دیا ہے اقتدل منچ کے ساتھیوں نے ایک فیصلہ لیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے امیدوار کو اقتدل منچ بنارس کے لوگ سبھا سیٹ پر سمرتن کریں جو بھی ایسے دل ہیں دیس کے ان سب کو موڈی کے خلاف سمرتن کرنا چاہیے کانگریس کو کانگریس سے ساتھ رہنا چاہیے اور اس کا ہم سواگت کرتے ہیں کہتے ہیں دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے لیکن بنارس کی سیاسی پرسات پر یہ ایک کہاوت بھی بدل گئی ہے موڈی کو ہرانے کے لیے مختار انساری اور اجیرائے نام کے دو پرانے دشمنوں نے ہاتھ ملا لیا ہے مختار انساری کا نام اجیرائے کے پھائی اور بھیش رائے کے حدیعہ کے آروپیوں کے لسٹ میں ہے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو یہ فیصلہ آپ ارتیاشت لگے لیکن دور درشتی سے بڑا مقصد سامنے رکھ کر کانگریس پارٹی کے امیدوار کو ایک تا منچ بنارس کے لوگ سبا سیٹ پر سمرتن کرے گی ایسے لوگوں کا سمرتن کانگریس کو مبارک ہو مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری اور اجیرائی کی جگل بندی کے بعد واران اسی میں ووٹوں کا سمی کرن کافی بدلے گا واران اسی لوگ سباک شیطر میں قریب تھائی لاکھ مسلم ووٹر ہیں اس ووٹ بینک کا بڑا حصہ مختار انساری کا سمرتت مانا جاتا ہے اسی ووٹ بینک کے بوتے دو ہزار نو کے چناؤں میں مختار انساری کو بی ایس پی امیدوار کے طور پر ایک لاکھ پچاسی ہزار نو سو گیارہ ووٹ ملے تھے واران اسی میں مختار انساری کے اسی چناثار پر عام آدمی پارٹی کے امیدوار اربند کجریوال کی نظر بھی تھی مختار انساری نے جس دن چناؤں نہ لڑنے کا اعلان کیا تب ہی سے عام آدمی پارٹی کی باچھیں گھل گئی تھی سپا بسپا کانگریس امیدوار اجیرائے کو مختار انساری کا سمرتھن ملنے کے بعد اب سب کی نگاہیں موڈی ویروڈھی بجھ جیویوں پر تھی ہیں کئی مشہور سہیت کاروں اور کلاکاروں نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ چار مئی کو کھلی سبھا کریں گے جس میں تیہ کیا جائے گا کہ موڈی کو ہرانے کے لیے کس امیدوار کا سمرتھن کیا جائے اب تک کاشی میں موڈی ترکونیے لڑائی میں دکھ رہے تھے لیکن اب جس قدر موڈی ویروڈھی بوٹوں کا بخراو روکنے کی مہم تیز ہوئی ہے اس سے یہ سوال بڑا اور دلچسپ ہو گیا ہے کہ کیا مددان آتے آتے وارانسی میں آرپار کی جنگ چھڑ جائے گی سنتوش ہو جھا وارانسی انڈیا نیو کانگریس پارٹی کے امیدوار کو ایکتا منچ بنارس کے لوگ سبھا سیٹ پر سمرتھن کریں گے تو آپ نے دیکھا دون سے دوستی کانگریس کو کہاں لے جائے گی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کانگریس کے راشتری پروکتہ میم افجل صاحب جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کی طرف سے سودانشو مرتل صاحب جڑے ہوئے ہیں ورش پترکار افدیش کمار سندید دوبے جی آماد بھی پارٹی کی طرف سے اور عوی داس میروترہ صاحب ہمارے پاس سماجوادی پارٹی کی طرف سے جڑے ہوئے ہیں میم افجل صاحب دیش کی سب سے بڑی پارٹی کو دون کا ہاتھ مانگنا پڑ رہا ہے کیا چکرے لیکن آپ کو یہ پتا ہوگا کہ افضال انساری صاحب نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کرنے کے بعد کہا تھا کہ ہم 29 تاریخ کو ڈیکلیئر کریں گے جہاں تک میری جانکاری ہے ہم نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے گلاد نبی آجاد ملے انہوں نے کہا باتچیت ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بنارس کے حط میں مجھے نہیں معلوم چونکہ مجھے آپ کو نہیں معلوم ہوگا ہم جانکاری کے دیتے ہیں آپ کو اور ممکن ہے کی ہو میں نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے اگر کی ہوگی تو بنارس کے جنتہ کا جو حط ہے اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھئے دونوں کینڈیڈیٹ باہر کے ہیں اور دوبارہ واپس جانے والے نہیں ہیں اس لیے بنارس کے لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی اور بہت ساری چینل سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پر جو لوکل کینڈیڈیٹ ہیں آجے رائے صاحب ان کو بڑا زبردست سمرتن مل رہا ہے لوگوں کا اور میرا خیال ہے اس کو سامنے رکھ کر کے پرانے تمام ڈیفرنسز کو بھلا کر کے افضال انساری صاحب نے آج ہی اعلان کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈون کا ساتھ اچھا ہے داغ اچھے ہیں آپ کے ساتھ راہل گاندی نے تو اپرادیو والا بل فارڈ کے فیک دیا تھا اس کا کیا ہوا راہل گاندی کو کیا جواب دیں گے گولام نبی آجادب دیکھیں ایسا ہے یہ تو اب آپ اگر سٹیفکٹ پہلے ہی دے کے ڈون کا چل رہے ہیں تو پھر بحث حصول ہے کیونکہ آپ نے تو تیہ کری لیا ہے کہ وہ ڈون ہے تو مقتار انساری کیا ہے گاندی وادی نیتا تو کیا مقتار انساری یہ گاندی وادی نیتا ہیں میں نے وہ بھی نہیں کہا تو کیا ہے مقتار انساری وہ میں نے نہیں کہا لیکن آپ نے ڈون کا سٹیفکٹ دیا ہے پوری دنیا ان کو کہتی ہے میں نہیں کہتا پوری دنیا کہتی ہے میں تو ان کو ایک پولٹیکل لیڈر سمجھتا ہوں میم عفضل صاحب آج ہی جو ہے ان کے کیسوں کی لسٹ چھپی ہے ستائیس جو ہے برے آپر آدھیک مقدمے جس کے کارن وہ جیل میں ہے لیکن دیپک جی میں دوسری بات کہنا چاہوں گا کئی بار جو کچھ سامنے دکھائی دیتا ہے کیا اس کا پرنام ویسے ہی آتا ہے اب اس سمجھے کانگریس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ایک لاکھ پچاسی ہجار یہ اور اجائرہ کا ایک لاکھ ٹیس ہجار اگر ہم کو مل جاتا ہے تو ہم چناؤ جیت جائیں گے لیکن یہ انگانیت اتنا آسان نہیں ہے پچھلی بار مکتاز انساری بسپا کے امیدوار تھے اور بسپا کی وہاں اس سمجھے سرکار تھی تو جو مکتاز انساری کو ووٹ ملا تھا اس میں دلیتوں کا اور مسلمانوں کا اور جو بڑھامنوں کا ایک بڑھامت تھا وہ سارا ملا تھا تب جا کے وہ ایک لاکھ پچاسی وہ مکتاز انساری کو ووٹ نہیں تھا اور آجائرہ سماجوادی پارٹی کے امیدوار تھے اور دیپک جی آپ بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیس کی ایک مہتر پارٹی سماجوادی پارٹی ہے جس کا ووٹ پرسنٹیز 23 سے لے کے 25 کے بیچ 1993 سے لگاتار بنا رہا ہے پہلی بار 29 سارے 29 پرتیشت ہوا ہے تو سماجوادی پارٹی کے ووٹ بینک سے آجائرہ کو ملا تھا اسے اس کا انگنیت سمجھنا پڑے گا جو قومی اقتادل ہے جب یہ پارٹی بنی تو اس نے پچھلے بیدھان سواج چناؤں میں 43 اسٹھانوں پر دیپک جی امید بار کھڑے کیے جس میں سے کبال دو جگہ جیتا باقی میں دوسرے اسٹھان میں کبال ایک جگہ تھا سب جگہ جمانت جبت ہو گئی ہے اور اس میں بنارس کی ایک سیٹ پر بھی دوسری جگہ نہیں تھی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انگنیت ابھی دکھایا جا رہا ہے وہی ساہی انگنیت پہلا تو یہ ہے نہیں ہونے والا ہے اب دوسری بار کہ پیچھلی بار بھارتی جنتا پارٹی کو جو کم بوٹ آیا تھا تو اپنا دل نے 65,000 بوٹ کاٹے تھے اس بار اپنا دل بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ ہے اور تیسری بار کہ کانگریس کو پیچھلی بار جو بوٹ آئے تھے وہ کیول 66,386 تھی تو اگر کانگریس کے بوٹ کو حساب سے دیکھا جائے تو یہ انگنیت کانگریس کے پکش میں بہت نہیں جانے والا ہے بلکہ اس کا الٹا پرنیام یہ ہوگا کہ آج جو کچھ گھوسنا ہوئی ہے کل جو 14 سیٹوں کے چناؤں میں بھاجپا کوئی ایک دو سیٹ کم بھی آنے والی ہوگی تو ایسا دھرووی کرن ہوگا اس کی بیپریت پرتکریا میں کہ سمبھو ہے کہ کانگریس کی جو 6 سیٹیں ہیں اس میں زیادہ تر یہ لوج کرنا ہے آج کی اس گھوسنا کے بعد سودانش مٹیل یہ آپ کو کیا لگتا ہے میں عبدیش جی کی بات سے پورتا سہمت ایک چیز کے لیے ہوں کہ چناؤ کی گھنٹ چناؤ کی انک وائز جو وشلیشن ہے وہ شاید چناؤ کی کیمیسٹری سے اب کی بات لائچ لی کرنے والا مسلمان اترے لاک گھومیا اچھا یہاں کا جو برہمان وہ بھی نراز ہے تو اس طرح پیپر پہ ہی آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھئے اب جو ہے مقابلہ بہت کڑا ہو گیا ہے لیکن اصلیت کچھ اور ہے دیش کے سامنے یہ جات دھرم یہ چھوٹے مدد نہیں بچے کئی دنوں سے نہیں بچے ہو ایسے تو لیکن خاص طور سے دوہزار کے چودہ کے چناب میں دیش کے سامنے مون بدے جو ہیں اس پہ دیش جو اپنا مت دی رہا ہے مہنگائی پہ دی رہا سرکشہ پہ دی رہا ہے یو شکتی کے بھوش کے بارے میں آرط ویوستہ انتراتمہ سے لوگوں میں ایک گصہ ہے کہ نہیں یہ بہت ہو گیا اب ہمیں اس کو روکنا ہے اور اس کے سامنے ایک وکلپ ان کو نریند موڈی جی کے نیترک میں ایسا دکھ رہا ہے جہاں سوشاسن کی امید اور کلپنا ساکار ہوتی دکھ رہی ہے تو یہ سوشاسن بنام کشاسن دیشا چار کہاں ہوتا ہے یہ باقی جو دوست بیٹھے ہوئے ان کے لئے کہا سوچ سمجھ والوں کو تھوڑی نادانی دے مولا کہ دور تو نہیں ہونے والے اس چنان میں جنتا جو ہے جنتا سب جانتی ہے اب آپ دیکھیں کہ مقابلہ کیا ہے ایک نرین موڈی جو نا 107 بگری وشو ست آئے ان کی دیچار وشو ست آئے پرشاست وشو ست آئے ان کی وکاس کی وشو ست آئے اس وشو ست آئے ست سامنے آپ کیا سوچ ت باران سی کی جنتا جو ہے وہ جانتی نہیں کیا وہ اجیرائی جی کو چننے والی ہے یا پھر وہ ہم کس کلپنا میں بیٹھے ہوئے آج میں ایک کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی میں وہ دورانہ چاہتا ہوں کہ دیکھئے آلو کا کوئی مذہب نہیں ہوتا پیاس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی جات نہیں ہوتی ہے اس کی مہنگائی ہر ایک کو کٹتی ہے ویسے ہی چیزوں کے خیال رکھ کے لوگ ووٹ دینے والے اور میں ایک اور کہنا چاہتا آپ مسلمانوں کے ساتھ ذات دی کر رہے ہیں ایک سنکیر دشتی کون سے دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی ایسا سمو ہے جس کو کوئی بھی ہاگ سکتا ہے ایسا نہیں ہے جیسا میں نے کہا آج ان کے سامنے بھی یہ ہی رشے ہیں مہنگائی اس توترین کچھوڑتی ہے اس مسلمان گرہنی کو جتنی ایک ہندو گرہنی کو کرتی ہے برستا چاہت سے وہ بھی اترہی ترست ہے برکول تو ہاتھی کے ڈا دکھانے کے اور ہوتے بڑی بات کرنا پیسے تھوڑی رکھتے بہت آسان راہل گاندی جی سوچ راجمی کرنا چاہتے ہیں وہ پردان منطری سپریم فیصلہ آتا ہے لیکن یہاں پہ ہاتھ ملانے میں کوئی ہچ چاہت نہیں ہے ان کے گھر جا کے ان سمرت لینے میں کوئی ہچ چاہت نہیں ہے اس سمیت دھوووی کرن کی راجنیتی کرنے میں کوئی ہچ چاہت نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتلا دیتا ہوں کتنی بھی دھوووی کرن کر لیجی نہ تو اس دیش کا ہندو جو ہے وہ سنکیر راجنیتی نہیں کرنے والا ہے اور آپ کے اوندھے موہ اس میں کھائیں گے اور جیسا کہ ابھی افدیش نے کہا اس کا نتیجہ یہ جو آپ نے ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں وناشکاری ایک قدم اٹھایا ہے اس کا نتیجہ بھاگی جو پہ کیا ہونے والا ہے اس کی کلپنا کر لیجی گا بس میں تو اس میں اتنا ہی کہنا چاہت بڑا سوال یہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ راہول گاندی نے جس طرح سے ادھی دیش کو فالا تھا آج مقتار انساری سے ہاتھ ملا کر آپ نے پوری فیلوسپی کو فال کر پھیک دیا یہ دیکھئے گولان نبی آجاد کی کار جاری اندر تاج ہوتل میں انسے ملنے کے لئے میں آپ کو یہ کہ سکتا ہوں کہ آپ نے ابھی افدیش جی نے اپنا تجزیہ پیش کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ مسلمانی ڈون کے ساتھ ہیں یہ ایسی لوگوں کی بھاونہ ہے شاید لیکن یہ افدیش جی سے پتہ لگا کہ برہمنوں نے بھی ساتھ دیا تھا ڈون کا اور دلیتوں نے بھی ساتھ دیا تھا تو اس سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ وارن اسی جیسی جیسی جگہ پر جہاں پر بڑا نکس کلچر ہے جہاں آدان پردان بہت لوگ کرتے ہیں آپس میں وہاں پر مختار انصاری کو سپورٹ راہ زبردست برہمنوں کا بھی بقول ان کے اور دلیتوں کا بھی تو ہم ٹیلیویجن ڈیبیٹ میں چاہے کسی کو ڈون کہہ لیں ستائیس آپ کے جتنے بھی پروکتہ آج کل ٹیوی چینل پر آتے ہیں پچھلے آٹھ مہینے میں ان کی بات مہدی جی کی تعریف سے شروع ہوتی ہے مہدی جی کی تعریف پر ختم ہوتی ہے میرے خالے لوگ بور ہو گئے کافی تعریف لوگوں تک پہنچ چکی ہے دس ہزار کروڑ بھی آپ نے پبلیسٹی پر خرچ آپ مطلب کی بات کیا کریں تو زیادہ اچھا ہے اور دھوی کرن کی بات آپ الزام لگا رہے ہیں یہ پورا دیش جانتا ہے دھوی کرن کی راج دیتی آٹھ مہینے نو مہینے پہلے جب موڈی جی آئے تھے تو ان کی ہر تقریر کا اندر ٹیپ کا ایک بند ہوا کرتا تھا جو دھوی کرن کی طرف لے جا رہا تھا نام تو وہ اکاس کا لیتے تھے لیکن ان کی تقریروں کی انڈائریکٹ سارے اٹیک جس طرح کے ہوتے تھے چاہے وہ ٹیرررسٹوں کے نام پر ہوں چاہے وہ شہزادے کے نام پر ہوں چاہے سکندر آزم کو پٹھنا پہنچانے کے نام پر ہوں یا اس طرح کی بہت ساری بات ہیں جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ سب دھوی اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کو بدلہ لینا ہے اس سے پہلے ویجے کمار ملوترا نے دلی میں کہ دیا تھا کہ اوگلا کا علاقہ ترررسٹوں کا علاقہ ہے اور اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں خود ان کے دلی کے پریزیڈنٹ ہرش وردن جی نے کہا تھا کہ پارٹی کا ایسا ویو نہیں ہے اور یہ غلط ہے تیسرا جو ٹیپ کا بن لگایا تھا وہ تھے بیہار کے ان کے نیتہ جو اس دیش کے نوی پرسنٹ لوگوں کو پاکستان بھیجرے کے لیے بات کر رہے تھے چوتھے تھے تگوڑیا جی جنہوں نے کہا کہ مائنورٹی کے مکانوں پر خفزہ کر لو مقدمہ ہوتا ہے تو دیکھ لیا جائے گا بہت سن چکے بات ہو رہی ہے کہ آج اپنے باہو بلی کا ہاتھ تھام آئے اس باہو بلی کا جس کے لیے گازی نے فارا تھا میم عبدال صاحب میں آپ کو مجھے مجھے ایک سپسٹی کرن دینا ہوگا جرہ میں نے یہ کہا تھا کہ مقدار انساری بسپا کے امید بات اس ناتے دلیتو اور برہامنو کا بھی ووٹ ملا تھا میں نے یہ بھی کہا کہ جب انہوں نے قومی اکتا دل بنایا تی تالیس سیٹو پر چناؤ لڑے پارٹی کے ووٹ تھے مقدار انساری کے ووٹ نہیں اس کو دھیان رکھیے گا میمون تل صاحب دیا کس کو تھا یہ تو بتا دیں وہ تو پارٹی کے امیدوار کو ملا کیا رہا مختار انساری کو دیا تھا نا چاہے پارٹی ہاتھی کو دیا تھا ہاتھی کو وہ بسپا کو دیا تو لوگ پارٹی کو ووٹ دیں گے ڈان کو نہیں دیکھتے نا روی داس مہروتر جی کے پاس چلتے روی داس مہروتر بہت بڑی مہا مختار انساری نہیں تھے چلو بہت اچھا مختار انساری آپ کو مبارک ہو بہت اچھی فائٹ ہو وہ لیکن روی باس پر دھروی کرن ہو گیا تھا وہ پر دھروی کرن ہو گیا تھا اور یہ دھروی کرن اس ہماری پارٹی نہیں کرتے ایک ووٹ جو بھی چاہے جو بھی وقتی ہے ہم سب سے مانگئے جو وہاں کا ووٹر ہے اس کو نمشکار ہے سلام ہم تو ایک اپنے جو مددے ہیں ابھی شدانسو مددل جی بڑے بھئی ہیں وہ جو مددے گنا رہے تھے برسٹ چار سے لے کے سارے ان مددوں پہ ہم کام کر رہے ہم مددے کو لے کے جنت بیج گئے وہاں بنارس سمسیہ سمسیہ سنکلیت کر اور جنت بیج جا رہے ہیں اور جنت کو بتا رہے ہیں تو ہم لوگ سمسیہ اکتر کر رہے ہیں آج پورے دیش میں سمسیہ ہو رہی جات راجمیت ہو رہی پاکھنڈ کی راجمیت ہو رہی درم کی راجمیت ہو رہی جب مددے کی راجمیت پہ بات ہو رہی اور ارون جب سمسیہ اس گھٹ بندن کے بات کیا ہو گا کیا سماج وادی پارٹی ریس سے باہر ہو جائے بنار رس میں دیکھیں دیپک جی جب یہ خبر مجھے معلوم ہوئی تو مجھے بڑا آشر ہوا کہ کانگریس پارٹی کے پرچاسی جو اجی رائے ہیں ان کے بڑے بھائی او دیش رائے کی ہتھیا میں مختار انساری مخ آروپی ہیں اور آج اجی رائے اپنے بھائی کے ہتھیارے مختار انساری کے آروپی جو ہیں اس سے سپورٹ مانگ کر کے ان سے چناؤ رنے کی بات کر رہے ہیں آج ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ راج نید کا جو ابابکر ہو رہا ہے وہ روکا جائے اور آج جنتہ کے مددوں سے دھیان باتنے کا کام ہو رہا ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نرد موضی چناؤ ہارے سامپدائی اور فرقہ پرست طاقتے جو دیش کو باتنا چاہتی سنگھرس کا اتیاس ہے جو جنتہ کے مددے ہیں جو جنتہ کے مددوں پر لگاتار سنگھرس کرنے کا کام کرتے ہیں آج سوال ہے مہنگائی کا بیروزگاری کا برست اچار کا کساسن کا اور یوپی اے کی سرکار سارے بوچوں پر اسفل ہو گئی ہے جنتہ پریوتر کرنا پہیں آج اس گھٹنا کے بعد سے جو چھتری پارٹیاں ہیں اور تسرا مورچہ بنا ہوا ہے وہ ایک نئے شکتی روپ میں جنتہ کو دکھائی پڑ رہا ہے اور اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جنتہ کے مددوں پر چُنا ہونے کا کام کرے جو پنارس پہ ہو رہا رہے وہ ہی کام لخنوں میں ہونے کا کام ہو رہا ہے تو ایک شہر کے مادے ہم سے بات کہنی ہے کہ گر چراغوں کی حفاظت انہیں سوپی گئی تو روشنی کے شہر میں صرف دھوا رہ جائے گا اس لیے آج دیش کو باٹنے کی دیش کو کمجور کرنے کی ساجش ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جو دیش کی جنت ہے اس کو اکھٹا ہو رہے گا جو سیکلر لوگ ہیں سیکلر لوگوں کو اکھٹا ہو کر کے جو سامپدائی کو فرقہ پرست تاکتے ہیں جو دیش کو بات نا چاہتی ہیں ان کو روکنے کا کام کرنا پڑے گا اور جو تیسری شکتی ہے جو نئی شکتی کا ہو رہا ہے وہ تیسرے موچے کی سرکا بنانے کے لیے سمہدھی پارٹی کو لوگ گھوٹ دیں یہ آپ کے مادہم سے لوگوں سے میری اپیل ہے آپ کی نظر میں کانگریس سیکلر نہیں ہے آپ کا ٹیپ ریکارڈر بندو اور عویداس میرے اتراجی بہت بہت شکریہ لیکن میم افجل صاحب میں پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا آپ مقتر انساری کو ڈان مانتے ہیں جی کیا آپ مقتر انساری کو ڈان مانتے ہیں جی نہیں آپ کے کہنے سے تو نہیں مانوں گا نہیں دنیا کے کہنے سے تو مانیں گے آپ کے کہنے سے تو نہیں مانوں گا نہیں دنیا تو نہیں کہتی ہمارے پاس جو بہت لوگ آتے ہیں وہ انہیں ڈان نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کے اوپر کریمنل کیسز ہو سکتے ہیں لیکن کسی کو ڈان کہنے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا ڈان کی پریباشا کیا ہے کرشنانند رائے کی ہتیا کا اجام ہے ان پر اب دیش رائے کی بھائی کی ہتیا کا اجام ہے میں کہہ رہا ہوں جن پر قتل کا انضام ہوتا وہ ڈان کہلاتے ہیں کیا مک ہتیا رہا کہیں گے پھر آپ ہتیا روپی ہے تو وہ سارے ملا کر دون ہوتا ہے نا آپ بتا دیجئے کون کون سے کریم چارج ہے مجھے کمپیوٹر کھول پڑے گا میں نے آج ٹوٹل ڈان لوڈ کیا تھا نہیں پھر سے بتا دیجئے رائٹ ایک سارے ایک سارے 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 مردر ہے اس میں جبران ٹھیکا لینے کا ماملہ ہے وہ سارے جتنے بھی ہو سکتے ہیں سارے مقدمے ہیں گینگ وار کے ماملے ہیں پڑی بھانشا کے لئے آفدیز جی آفدیز جی آفدیز جی آفدیز جی آپ بڑی تفصیل پیش کر رہے ہیں مجھے محلوم ہے آپ کا انٹریس کیا ہے یہ بتائیں سزا ہوئی ہے کسی میں یہ تو اس کا مطلب ٹھیک ہے سزا نہیں ہوئی تو اس کو سزا ہوئی کسی مہدی جی کو سزا ہوئی ہے مطلب آپ مہدی تین ہزار لوگوں کے ان کے طور کے اندر قتل ہوا بہت سارے مقدمات چلے سدان شوائی انساری دونوں ایک ہے آپ یہ کہ رہے ہیں کیا میں یہ نہیں کہ رہا ہوں جو پترکار کے روپ میں یہ ترک دے رہے ہیں ان کی پہلے میں نے بات سنی اس کا جواب تو دیا نہیں لوگ وہا پر برہمن بھی ووٹ ڈال رہے ڈال رہے مسلمان بھی ڈال رہے ہیں امپریشن تو یہ دیے جار رہا ہے مسلمان سارے ڈال کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی پہلے میں نے بات سنی اس کا جواب تو دیا نہیں لوگ وہا پر برہمن بھی ووٹ ڈال رہے ڈال رہے مسلمان بھی ڈال رہے ہیں امپریشن تو یہ دیے جار رہا ہے مسلمان سارے ڈالوں کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا آپ وکیل ڈال جی کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ڈال کے سارے لوگ تھے وہاں پر سر وہ بسپا کا بورٹ تھا جو میں نے کہ بلین سنگھ کی پارٹی سے لڑے کانگریس سے لڑے گا تو پھر کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہوگا ڈال تو نہیں ہوگا گھوشی میں آپ کو سمرتن دینے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی مالوم ہے نا کہ مختار انساری گھوشی سے چناؤ لڑ رہے ہیں وہاں کانگریس پارٹی ان کو سمرتن دینے جا رہی ہے اور اسی آدھار پر انہوں نے واران نسی سے سمرتن دینے کا فیصلہ کیا ہے کی بل آپ کو سمرتن نہیں ہے گھوشی میں کانگریس پارٹی گھوشی میں وہ ہوں کانگریس کا سپورٹ پرسن ہوں آپ اگر کئی اور سے لائے بناتے ہوں تو یہ آپ کا اپنا معاملہ ہو سکتا ہے میرا پروگرام دیکھ کر دیش رائے بناتا ہے اسی لئے میں آپ سے جان نا چاہتا ہوں آپ ویکی پیڈیا کو مانتے ہیں آپ ویکی پیڈیا کو مانتے ہیں نہیں میں آپ کے پروگرام کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں ہمیشہ آتا ہوں آپ ویکی پیڈیا کو مانتے ہیں ویکی پیڈیا انسائکلو پیڈیا اب میں پڑ سکتا ہوں مقدمہ جی بتائیے آپ مانتے ہیں نا کیا مان مان چاہتے ہیں اگر آپ ویکی پیڈیا کھولیں گے اور اس میں مقتار انساری کے انٹرو پر جائیں گے تو ان کے انٹرو پر لکھا ہوا ہے مقتار انساری ایک گینگ سٹر آف ویسٹر یو پی اس کو مانیں گے آپ ٹھیک ہے ویکی پیڈیا کے اپنی رائے ہو سکتی ہے اور ایک سجا بھی ہوئی ہے آپ کو بتا رہا ہوئی میں نکہ آرم سیک ٹھاڑا آدھینیم کے تحت سر مہدی سی مہدی سی آرم سیک ٹھاڑا آدھینیم کے تحت پانچ پھر وڑی 2003 کو مقتار انساری کو دس سال کار آواز اور سارے پانچ لاک روپے جرم آنے کی سجا ہوئی یہ سجا دل لی ست تطرق ست نیال ای سپیشل ٹاد آدھینیم میں سنائی لیکن بعد میں وہ سجا پلتا ہے تو یہ سجا نہیں ہوئی ہے تو ہے وہ سب چل رہے مقدم ان پر مایا کوڑنانی کا نام بھی لے دیجئے بابو بھائی بخاری کا بھی نام لے دیجئے تین سال کی سزا ہے موضی جی کی ہم مقتار انساری کی بات کرنے آج مقتار انساری کو آپ رابین ہوت مانتے ہیں نیو ایج رابین ہوت نہیں جب مقتار انساری کی بات ہوگی تو دوسروں کی بات بھی ہوگی ضرور نہیں آج مقتار انساری کا دن ہے مم اب جس آپ آج پرانی باتیں بھول جائیں مقتار انساری کی بات کریں نہیں وہ تو مجھے لگ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کا دن ہے لیکن جب آپ کسی اس کا دن یاد دلائیں گے تو میں کچھ دن اور بھی یاد دلاؤں گا نا بھارٹی جندا پارٹی کو ڈیفرنڈ کرنے کے لیے اس پینل پر کون بیٹھا دیجئے مکتہ رنجاری کیا ہیں میں تو آپ کا شکریہ آدھا کرنا ہوں آپ تو ویسے اتنا صحیم سے بات کرتے ہیں آج آپ کیوں تیجت ہو رہے میں نہیں جانتا کیونکہ آپ کی بات مجھے اتنا ایک وائس شانیت نہیں ہو رہا رہا آج شاید ایک ایسا بریف آپ ملیا جس کو ڈیفین کرنا کیسے کرے آپ کی مجبوری ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس مشہ میں آپ کی کنکشن آسکتی ہے کیونکہ دھرم اور ادھرم ستے ستے یہ دونوں کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا اور جہاں تک آپ کو دو تین چیز بتا دیتا آپ نے کہا بھئی سجا نہیں ہو ہے دعود ابراہیم جو ہیں ان کو بھی سجا نہیں ہو ابھی تک ایک بار دوسری بات آپ نے بار بار کہ دھوووی کرن کی راجنیتی جو ہے بھاج اپا کرنا چاہتی ہے ہمیں چاہتے موڈی کرنا چاہتے موڈی سجا سجا ہو جائی میں بہت حیران ہوں کہ آپ بیچ بولتے ہیں آپ کبھی بیچ میں نہیں بولتے میں ایک منٹ بس ختم کر لوں اس کے پاس بولتے رہی گا کچھ ست بھی جان باندنے کے بعد تیران لیے میں یو پی میں جیتے نہیں تہا رہے تھے ہم دو ہزار دو کے بعد دو ہزار چار میں ہمارے تو بہن چپا کو روی کرن کی راجنیتی میں کوئی دن چسپی نہیں ہے اگر آپ سوچتے کہ سوچی سمجھ رن نیتی کے تیت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیش کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ ہے دیش کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ دیش کے مدے ہی لگ رہا تھا جسے وہ میری وقالت کر رہے ہوں بعد میں اگر اگر پھر کھر سنتا ہوں کہ کانگریس کہہ رہی ہم کانگریس کا لے لیں گے تو یہ نورہ کشتی جو چلنی ہے ان دونوں کے آپس میں کیونکہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہے کہ ساری چیزیں خراب کر دی اور آج تک سمجھ دیجئے ساپا نے آج تک اپنا سمرتن یو پی ای سو سے اور کانگریس سے نہیں کرا ہے واپس تو یہ خود ہی دکھاتا ہے کہ کتنی بڑی نورہ کشتی ہو رہی ہیں اوپر سے لڑائی کر رہے اندر سے دونوں ساتھ ملے ہوئے لیکن ایک چیز سمجھ دیجئے آپ کی کتنی اور کنی میں فرق جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ سب جمتہ جانتی ہے آپ وہ کہتے نا بلی آنکھ میچ تو کیا بلاؤ نہیں آئے گا آپ سوچ لیں نہیں جمتہ سمجھے نہیں تو مہاشر جمتہ سب سمجھتی ہے آپ دوروں کی نورہ کشتی سمجھتی ہے کیسے آپ سامپردائق راجنیتی کر رہے ہیں دھروی کرنے کروانے مسلمانوں کا ووٹ کس طرح دھروی کرنے آپ کو مل سکر دونوں ہی ایک چیز کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے موڈی کا خوف دکھائے جائے ہرے بھائی موڈی آگیا موڈی آگیا گھٹے ہو جاؤ جاؤ اس طرح کچھ نہیں ہونے والا ہے بارہ سال کا موڈی کا کارے کار کار لوگوں کے سامنے ہیں ان کی وشوستیت سامنے ہے بھرسطہ چار رہیت پرشاسن سامنے سامنے وارا نسی پر آجے ترک وشوستیت لوگوں کے سامنے ہے آپ بھی اسی بات پر چلے گئے جو روک رہے محمد جل صاحب کو نہیں اس میں پرس نہیں ہے سدان سو پکش میں اس پرکار کی سہان بھوٹ جنت کی ہے جس سے اس سامنے سو جو کانگریس کے پکش میں جو کچھ ملنا ہوگا وہ ملے گا یا اس کے بیپریت پرتکریا ہوگی اور بیپریت پرتکریا میں کہیں جیادہ دھروی کرن بیجے پی پکش میں تو نہیں ہو جائے گا چار مول پرس پیدا ہوتے ہیں جن پر بیچار کریں گے تب ہی نس کرس آئے گا باقی می مفجل صاحب مجھے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اس سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ چار مول پرس ہیں اور اس میں میرا نس کرس اتنا ہی دیپک جی یہ سمبھو ہے کانگریس نے جو افضال انساری سے سمرت لیا ہے اس کا ریاکشن بیجے پی کے فیور میں ہو جائے اور کل ہی چناؤ ہے ہم لوگ سوچ رہے تھے پس مطر پردیس کے بات دور میں دھروی کرن کی ستیتی نہیں ہوگی لیکن یہ سمبھو ہے کہ رات ورات وہاں کا محول بدلے اور دھروی کرن ہو جائے اس لئے کانگریس کا سویم کے لیے بھی ایک دھاتا کے سٹیپ ہے بلکل بلکل کل وارہ نسی کی سیٹ پر مددان نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا پورے اتر پردیش میں پڑھ سکتا ہے میم عفجل صاحب کل سعودہ سیٹ پر ہے وارہ نسی میں نہیں ہے ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر میں وہی سوال پوچھوں گا میم عفجل صاحب سے کی دون کا ہاتھ ملانے سے کیا کانگریس کا ہاتھ اور مجبوط ہو جائے گا تو کیا دون کی دوستی سے کانگریس کا ہاتھ مجبوط ہوگا میم عفجل صاحب کچھ ڈاٹاز آئے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے جو اپنا election declaration form بھرا ہے اس میں سترہ cases ان کے پاس ہیں اس میں ہتیا ہتیا کا پریا بلوہ ان کے اوپر مکوکہ گینگسٹر ایکٹ ٹاڈا جیل میں رہنے کے دوران ہتیا اور جتنی طریقی رائٹنگ ہو سکتی ہیں سب ہی کچھ لگا ہے ان کو آپ راجنیتہ کہیں گے دیکھیں ان کی ایک political party ہے میں نے اس technical بات کو کہا نہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میری technical بات کو آج کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا کیا آپ مجھے بتائیے افضال انساری کو پر کوئی case ہے جو ان کے بھائی ہیں اور مجھے بات مختار انساری کیا ہے اور جس وقت انہوں نے سپورٹ کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ مختار انساری کا سپورٹ ہے انہوں نے کہا ہماری party نے سپورٹ کیا ہے کھڑے مختار انساری ہو رہے تھے اس کے باوجود یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو اس کو آپ ماننے والے نہیں ہو آپ اس میں مختار انساری کا ہی نام لینے والے ہیں اب آپ نے کہا کہ وہ ڈون ہیں ڈون کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے یہ آپ نے بتا دیا تو آنے والے وقت میں لوگ ٹیہ کریں گے کہ اگر وہ ڈون ہیں اور ان کے نام پر ووٹ نہیں ڈالنا ہے تو نہیں ڈالیں گے اور ہم کو ناکامی ہوگی اس کے اندر اور اگر ووٹ پڑتا ہے تو پھر وہ اسی طرح پڑے گا جس طرح مرلی منو اور جوشی جیسے ایک بڑے بھارتی جنتہ پارٹی کے نمبر ٹو کے لیڈر اُس زمانے میں تھے اور اتفاق سے برہمن بھی تھے تو ان کے مقابلے پر وہاں کے برہمن وں ایک سو سیتالیس اٹالیس تین سو تیرپن ایف آئی آر نمبر یہ لکھا ہوا ہے دوسرا ہے ایک سو سیتالیس اٹالیس ایک سو انچار تین سو سات تین سو دو چار سو چار ایک سو بیس بی یہ بھی ایک کیس ہے اس کے بعد کیس نمبر جو ہے محمد آباد گادی سو مطلب ہتیا ہتیا ایک سو بیس بھی اپر آدھ سڑیان تین سار 147 تو افضال انساری پر بھی کیس ہے اور چار سیت ٹو اٹائم مرد ایپی سی 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 چار ریلیٹی ٹو مرد چار ریلیٹی 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 راہل نے ہیرو نمبر ٹو بن کر موڈی جی کے ساتھ جیپ پر گھوم رہے تھے سی 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 سپریم کورٹ آپ کی معلومات بڑی وسی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا امیش شاہ کے کیس کا بھی ذکر کر دیجئے میں آج کو بات مختار انساری کیا وارہ نسی کے اندر امیش سائنگ انہیں کھنیز کیا ہوا تھا انہ بھی کریں مختار انساری مختار انساری پر بھاگ کیوں رہے ہیں کانگریس ایک ڈاؤن سے اس کے پڑیوار سے سمجھا ہوتا کر کے اس دیس کو کیا سندیس دینا چاہ رہی ہے آپ پرسنوں سے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ یہ جان چاہ رہے ہیں کہ بوٹ کے لیے ایک گنگ جستر سے بوٹ کے بارے میں بس پا نے نکار لیا اس کو کانگریس نے کیوں سویکارہ اور سندیس کیا دینا چاہتی ہے ایک دیس کے ناغڑک کے ناتب یہ جان نے کا حملہ کا حق ہے دیش کی سب سے بڑی راجی سویکارہ نہیں انہوں نے سپورٹ دیا ہے آپ بھی سپورٹ دینا گھوسی سے جا رہے ہیں اور آپ کی گلام نوی آداب صاحب کہتے ایک منٹ بائٹ سن لیتے ہیں افجال انساری نے کیا کہا دودھ پانی کا پانی ہو جگہ افجال انساری نے کیا کہا سن لیتے ہیں ایک منٹ آپ تو اس سمرتن کے لیے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے ایک تا منج کے نیتاؤں کے ساتھ سمپرک سادھا اور سمرتن مانگا ہے افجال صاحب سن لیا آپ نے آپ کے نیتاؤں نے سمپرک سادھا اور سمرتن مانگا چلیے ٹھیک ہے مان لیا اس کو آپ دکار رہے تھے ابھی تک جنتہ فیصلہ کرے گی آپ چاہیں تو فانس کو آگے اس کے لیے مین صاحب آج آپ بات چیز پہ ٹھیک نہیں رہے آپ ہر چیز کو پہلے ڈینای کر دیتے ہیں پھر جب ستے سامنے آجاتا ہے تو آپ چلیز 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 بڑی چلیز 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 کم سے کم آپ تو غلط چلیز 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 چلیز